عزیز طلبہ و طالبات ہمارے اس چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی قسم کے بہترین ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر سکیں آج ہم جماعت نہوم کا نائنٹ سٹینڈرڈ انگلیش کا سیکنڈ چیپٹر دفن دے ہیڈ 1.2 اس کا متعلق کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے سے جہاں تک ختم کیا تھا وہاں پر میکینیکل ٹیچر کیلکولیٹڈ ڈا مارکس ان نو ٹائم یہاں تک ہوا تھا میکینیکل ٹیچر یہ ایک میکینیکی استاد ہوتا ہے یعنی روپورٹ ٹائپ استاد ہوتا ہے جس میں آپ مارکشیٹ دالیں گے وہ ایمار مارکشیٹ جیسی تو آپ کا جواب یا پرچہ یا آپ کے مارکس پوری مل جاتے ہیں انسپیکٹر مسکر آیا اور جب اس نے اپنا کام مکمل کیا اور مارکی کی پیٹ تھپ تھپائی اس کا سر تھپ تھپایا اس نے مارکی کی ماں سے کہا یہ چھوٹی بچی کا فالٹ نہیں ہے میسیس جونس مارکی کی والدہ کا نام ہے مجھے لگتا ہے کہ جغرافیہ کا سیکٹر میں کچھ تیزی آگئی ہے کچھ مرتبہ بعض مرتبہ ایسے باتیں ہو جاتی ہے میں اس جغرافی کے جو سیلیبس ہے اس کی رفتار کو اس کے پڑھانے کے طریقے کو تھوڑی کم کرنے کی کوشش کروں گا در حقیقت جو اس کی کامیابی کی یا پروگریس کی ایک من جملہ صورتحال ہے وہ اتمنان بخش ہے سیٹسپیکٹری ہے اور اس کے بعد اس نے پھر سے مارکی کا سر تھپ تھپایا مارکی ناراض ہو گئی تھی اور اسے لگا تھا کہ شاید وہ اس میکینیکل ٹیچر کو اٹھا کر ساتھ میں لے جائیں گے اس سے پہلے وہ اس کے بھائی ٹیچر کو لے جا چکے تھے ایک مہینے کے لیے جب ہسٹری کا جو سیکٹر تھا وہ مکمل طریقے سے بلینک آؤٹ ہو گیا تھا اس کے بعد اس نے ٹومی سے کہا کوئی کسی سکول کے بارے میں کیسے لکھ سکتا ہے ٹومی لکڈ اٹھ ہر ویٹھ ویری سپیریر آئیز ٹومی اس کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے اندر ایک بہت خود اعتمادی جھلکنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی اس نے کہا کہ ہمارے خسم کا اسکول نہیں ہوا کرتا بے وخوف یہ الگ خسم کا اسکول ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں سو یا ساکڑوں سال پہلے ہی اڈید لافٹی لی پروناونسنگ دے ورڈ کیر فلی سینچیوریز اگو اور اس نے تھوڑا سا آواز کو اونچہ کرتے ہوئے اور اس میں ایک بڑے بڑ بولے پن کی ٹون لاتے ہوئے اسے پروناونس کیا سینچیوریز اگو یعنی ساکڑوں سال پہلے مارگی ورز ہرٹ مارگی کو بہت برا لگا بہتر ہے میں تو نہیں جانتی کہ کس قسم کا اسکول اس سے پہلے ہوا کرتا تھا کچھ وقت پہلے یا کچھ سالوں پہلے اس نے وہ کتاب دیکھی جو اس کے کندے پر رکھی ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے دن سیڈ کیا ان کے پاس کوئی تیچر ہوا کرتا تھا sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher it was a man یقینی طور پر ان کے پاس بھی ایک تیچر رہ چکا تھا لیکن وہ ایک regular تیچر نہیں تھا وہ ایک انسان تھا a man how could a man be a teacher ایک آدمی ایک آدمی کیسے تیچر ہو سکتا ہے well he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو homework کے بارے میں بتاتا اور ان کے سوالات کے جوابات دیتا a man isn't smart enough ایک آدمی اتنا smart نہیں ہو سکتا sure he is یقینی طور پر وہ ہے my father knows as much as my teacher میرے والد اتنا بہتر جانتے ہیں جتنا کہ میرے تیچر جانتے ہیں loftily airily in a superior tone بیچا surely dispute argue quarrel with he knows almost as much I betcha وہ تنے جانتا ہوئے جتنا کہ میں مارگی wasn't prepared to dispute that مارگی تیار نہیں تھی کہ وہ اس میں جھگڑا کرے she said I wouldn't want a strange man in my house to teach me میں کسی اجنبی شخص کو اجنبی آدمی کو اپنے گھر میں پرداشت نہیں کر سکتی کہ وہ آئے اور مجھے پڑھائے tommy screamed with laughter tommy ہسی کے مارے چیخنے لگا you don't know much تم زیادہ نہیں جانتی you don't know much مارگی the teacher didn't live in the house teacher گھروں میں نہیں رہتے they had a special building and all the kids went there وہ ایک خاص قسم کی امارت ہوتی building ہوتی اور تمام بچے وہاں جایا کرتے and all the kids learned the same things اور تمام بچے ایک ہی خسم کی چیزیں سیکھتے sure if they were at the same age یقین نہیں کیا وہ ایک ہی عمر کے ہوں گے تو ایک ہی خسم کی چیزیں سیکھیں گے but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently میری ماں تو کہتی ہے کہ ہر teacher کو ایک بائی ایک لڑکا اور لڑکی کے دماغ کے مطابق fit کرنا چاہیے adjust کرنا چاہیے اور وہ ہر بچے کو الگ قسم کی تعلیم دے الگ طریقے سے پڑھائے just the same they didn't do it that way then یہ اسی طریقے کی بات ہے جو اس وقت وہ نہیں کیا کرتے if you don't like it you don't have to read the book اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو تم کتاب نہیں پڑھو گے I didn't say I didn't like it میں نہیں کہتی کہ مجھے یہ پسند نہیں مارگی said quickly مارگی نے تیزی سے کہا she wanted to read about those funny schools وہ اس قسم کے مزیدار مدر سو سکول کے بارے میں پڑھنا چاہتی تھی they weren't even half finished when مارگی's مدر called مارگی سکول انہوں نے ابھی ختم بھی نہیں کیا تھا کہ مارگی کی مدر نے کہا کہ مارگی سکول کا وقت ہو گیا ہے مارگی looked up مارگی نے اوپر دیکھا not yet ماں ماں ابھی نہیں ہوا now said Mrs. Jones ابھی آ جاؤ Mrs. Jones یعنی اس کی ماں نے کہا and it's probably time for Tommy too اور یقینی طور پر یہ وقت تھا جس میں Tommy بھی وہاں جاتا مارگی said to Tommy can I read the book some more with you after school کہ میں کتاب پڑھ سکتی ہوں تمہارے ساتھ سکول ہونے کے بعد maybe شاید he said nonchained chalantly اس نے کہا he walked away whistling the dusty old books tugged beneath his arm وہ وہاں سے چلا گیا سیٹی بجاتے ہوئے اور وہ پرانی جو دھول بھری کتاب تھی اس کے ہاتھ کے پچھلے حصے میں دبی ہوئی تھی مارگی went into the school room it was right next to her bedroom مارگی school room میں چلی گئی یہ اس کے bedroom کے بغل میں تھا بازوں میں تھا and the mechanical teacher was on and waiting for her اور mechanical teacher یعنی روبوٹ اس کا انتظار کر رہا تھا it it was always on at the same time every day except saturday and sunday ہر روز یہ اس قسم کی حرکت ہوتی صرف saturday اور sunday نہیں ہوتی because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours چونکہ اس کی ماں کہا کرتی کہ چھوٹی لڑکیاں اگر regular hours میں پڑھتی رہے تو ان کے لئے بہتر ہے the screen was lit up screen جاگ اٹھا and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions آج arithmetic کا جو سبق ہے وہ جمع کے اصولوں پر ہے جو proper fractions کے ہے پلیز insert yesterday's homework in the proper slot آپ گزشتہ روز کا homework slot میں داخل کر دیجئے ڈالیے مارگی did so with a sigh مارگی نے گہری سانس لی اور ایسا ہی کیا she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy اور وہ سوچا کرتی پرانے خسم کے سکولوں کے بارے میں جب ان کے دادا کے دادا ایک چھوٹے بچے تھے all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard تمام چھوٹے بچے جو پڑوس میں رہتے وہ ہستے چلاتے اور وہاں جمع ہوتے sitting together ایک جگہ بیٹھ تھے in the school room school میں going home together at the end of the day اور ساتھ جاتے دن کے اختتام پڑھ they learned the same things انہوں نے ایک جیسی چیزیں سیکھی سو they could help one another with the homework and talk about it اور اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے اور homework میں بھی مدد کرتے اور اس بارے میں بات چید بھی کرتے and the teachers were people اور جو teachers تھے وہ لوگ تھے انسان تھے the mechanical teacher was flashing on the screen mechanical teacher screen پر چمکنے لگا when we add fractions half and one fourth جب ہم fractions کو جوڑیں گے یعنی آدھا اور ایک چوتھائی مارگی was thinking about how the kids must have loved it in the old days مارگی نے سوچا کہ پرانے زمانے میں بچے کس طریقے سے ان school کے مزے لیتے یا اسے پیار کرتے she was thinking about the fun they had اور اس بارے میں سوچ تھی کہ وہ بھی کیا مزا تھا آئیزا کا اسیمو نے لکھا ہے اور یہ بہت بہترین چیپٹر ہے فیچوریسٹک ایڈیوکیشن کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایکٹیوٹیز کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی بیسٹ اف لکھ